حضرت اسود بن یزید نخی نے کہا کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے ہم نے نماز میں ہمیشہ کی اور اس کی تعظیم کا ذکر کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں جب نماز کا وقت آیا اور ازان دی گئی تو فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اس وقت آپ سے کہا گیا کہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں اگر وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو نماز پڑھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا آپ نے پھر وہی حکم فرمایا اور آپ کے سامنے پھر وہی بات دہرا دی گئی تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تم تو بالکل یوسف کے ساتھ والی عورتوں کی طرح ہو کہ دل میں کچھ ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہی ہو ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں آخر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض میں کچھ کمی محسوس کی اور دو آدمیوں کا سہارہ لے کر باہر تشریف لے گئے گویا میں اس وقت آپ کے قدموں کو دیکھ رہی ہوں کہ تکلیف کی وجہ سے زمین پر لکیر کرتے جاتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا پھر ان کے قریب آئے اور بازو میں بیٹھ گئے جب آمش نے یہ حدیث بیان کی ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اقتداء کی اور لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی اقتداء کی حضرت آمش نے سر کے اشارے سے بتلایا کہ ہاں ابو دعوت علیسی نے اس حدیث کا ایک ٹکڑا شعبہ سے روایت کیا ہے اور شعبہ نے آمش سے اور ابو معاویہ نے اس روایت میں یہ زیادہ کیا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے بائیں طرف بیٹھے پس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو چونسٹھ موسیقی